اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار نہیں دیا جا سکتا ویو ایچو نے چین کے وائرس کنٹرول اقدامات کو سراتے ہوئے خطرناک وائرس پر جلد قابو پانے کی امید ظاہر کر دی عالمی ادارہ صحت کے گلوبل وبای امراض بچاؤ مرکز کے سربراہ سلوئی برائن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو ابھی تک عالمی وبا قرار نہیں دیا جا سکتا کرونا وائرس تین کے صوبے وبای میں تیزی سے پھیلا اور وائرس کنٹرول کے لیے چینی حکومت کے اقدامات قابل تاریخ ہیں امید ہے دنیا کرونا وائرس پر جلد قابو پالے وی ایچو نے بے بنیاد افواہوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس وبا کے ساتھ افترات کی وبا پھیلنے لگتی ہے اس انفو ڈیمک کو روکنے کی ضرورت ہے دوسری جانب وی ایچو کی ڈائریکٹر جنرل ڈڈ روز ایزیمن نے سوشن میڈیا سارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے مطالق من گھرد باتوں سے گنیش کرے موسیقی